سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہرہ کول اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو آج کا یہ عظیم کول تاریخ کے آئینے میں یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 و ہتین کے میدان میں سات سلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی ایوبی سپان نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کے جانے بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا اور اب وہ ہتین سے 25 میل دور اکرہ پر حملہ آور تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اکرہ سلیبیوں کا مکہ تھا سلطان اسے تہو تے کر کے مسجد اقصہ کی بھی حیرومتی کا انتقام لینا چاہتا تھا دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اکرہ پر اس لیے بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا کہ سلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اکرہ پر حملہ کر دیا اور آٹھ جولائی 1187 کو اکرہ ایوبی افواج کے قبضے میں تھا اس مارکے میں سلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کماندار نے گرفتار کیا تھا گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے کی پیش کش کی مگر کماندار نے اسے رد کر دیا ہرمن کو جب سلطان صلی اللہ ہوتن ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا سلطان معظم اگر آپ کے تمام کماندار اس کردار کی ہیں جو مجھے پکر کر لائے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بری سے بری فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی اس نے کہا میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جنرل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتحے پر لکھ دی جاتی ہے میں نے آپ کے یہاں جتنی بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی حکومت کرنے کا نشاہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے سلطان معظم آپ کا جسوسی نظام نہایت ہی کارگر ہے آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے آپ نے آپ کے یہاں جو بیج ہویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا آپ کیونکہ ایمان والے ہیں اس لئے آپ نے بے دین اناثر کو دبا لیا لیکن ہم نے آپ کے عمرہ کے دنوں میں حکومت دولت لذت اور عورت کا نشاہ بھر دیا ہے آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے سلطان معظم یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہماری بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں یہ کلیسہ اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے ہماری لڑکیاں ہماری دولت ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے ہیائی کہتے ہیں اسلام کے دیواروں میں شگاف ڈالے گی پھر مسلمان اپنے تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے سلطان معظم وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے میں نہیں دیکھوں گا ہماری روحیں دیکھیں گی سلطان سلاود نے جو بھی جرمن نزاد ہرمن کی باتے برے غور سے سن رہے تھے ہرمن کہہ رہا تھا سلطان معظم آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میں دانے جنگ بنایا صرف اس لئے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف مو کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا قابعہ ہے ہم مسلمانوں کے اس مرکلز کو ختم کر رہے ہیں آپ آج بیتن مقدس ہمارے قبضے سے چھوڑا لیں گے لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مسجد اقصہ پھر ہماری عبادتگاہ بن جائے گی میں جو پیشن کوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو برے غور سے دیکھ کر کر رہا ہوں ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیچ بونا شروع کر دیا ہے ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایجوبی پیدا نہیں ہوگا تو میرے بہن اور بھائیوں سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ساری باتیں آج سچ ثابت نہیں ہو رہی اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں اور اپنی آخرت سوار لیں